نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب فرمایا آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اے علی اپنی ران کو نہ کھولو نہ کسی زندہ شخص کی ران کو دیکھو نہ ہی کسی مردے کی ران کو دیکھو اگر ہم لوگ ہم مسلمان آج کے اپنے گھروں میں دیکھیں تو یقینا ہماری گھروں میں ہماری بہنیں ہماری ماں یہ اپنی بچیوں کو وہ لباس پہناتی ہیں جو ان کی ران کھولی ہوتی ہے بھٹنے سے اوپر کوئی حصہ یہ ران میں شامل ہے اگر یہ ران رکھتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف وردی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف وردی ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے نبی کے خلاف وردی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف وردی کریں اور آپ کے گھر میں نہ ہوسط نہ ہو پریشانی نہ ہو مصیبت نہ آئے یہ ممکنی نہیں ہیں تو آئیے تیہ کر لیجئے کہ ہم تربیت کریں اپنی بچیوں کی تربیت کریں اپنے ماں کی تربیت کریں اپنے معاشرے کی عورتوں کی مسلمان بہنوں کی کہ وہ اپنی بچوں کا لباس ایسا نہ پہنے جس میں رانے نظر ہیں ایسا نہ پہنے جس میں پورے پورے ہاتھ نظر ہیں یہاں تک کندے تک نظر آئے اور ایسا لباس بھی نہ پہنے جس میں پورا گلہ پورا گلہ نظر آ رہا ہو یہ ہمارے تربیت کی کمی ہے ورنہ ہماری بہنوں کا کوئی قصور نہیں ہماری ماںوں کا کوئی قصور نہیں ہماری مسلمان بہن عورت کو کوئی قصور نہیں ہم مرد ہیں ہمیں تعلیم کا پتہ ہوتے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ ہوتے ہم تربیت نہیں کرتے ہم بتاتے نہیں اپنی بہنوں کو اس وجہ سے وہ اس طرح کے لباس پہناتی ہیں بچیوں کو آئیے ہم اپنا حصہ ڈالیں معاشرے کی صلاح میں آئیے اپنا حصہ ڈالیں حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے میں آئیے اپنا حصہ ڈالیں معاشرے کو جنتی بنانے میں بہترین اچھا اور نمونہ رول مرڈل بنانے میں مسلمانوں کو موسیقی